اسلام علیکم ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میذبان شوکت پراچہ بہت بہت عید مبارک ہو جون کی عید ہے بہرحال عید تو عید ہوتی ہے وہ گرمی ہو تپش ہو بارش ہو عید تو ہم مناتے ہیں ہمارا مذہبی تہوار ہے اور خوشی منانی بھی چاہیے مطلب ہے ٹکراؤ کا محول ہو تناؤ کا محول ہو لیکن جو خوشی کا دن ہے اس کو ایک دن کے لیے ہی صحیح خوشی کو خوشی کے طور پر منانا چاہیے یہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے اللہ تعالی نے یہ خوشی کا دن رکھا ہے اس لیے آج کے دن یا عید کے موقع پر ہم بھی اس ٹکراؤ اور تناؤ سے ہٹ کے باتیں کیا کرتے ہیں ہم آج تو ایسی باتیں کرنا چاہ رہے ہیں جو واقعی دل سے نکلیں اور دل سے دل کو لگیں کیونکہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے دل کو لگ گئی ہے اور اس لیے میرے لیے انتہائی معزز مہمان ہے جن کو ہم نے آج گفتگو کے لیے دعوت دی ہے لیلا زبیری صاحبہ مجھے تاروں کراتے میں بھی بڑا عجیب سے لگ رہا ہے کہ شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسا گھر ہو کوئی ایسا شہری ہو جو آپ کو نہ جان توبہ شکریہ آپ نے وقت دیا جناب سید جمال شاہ صاحب اگین نیڈز نو انٹرڈکشن اور اوپر سے ایک ایڈیشنل فیدر بھی لگ گیا کہ نگران وزیر رہے خاصہ آرٹ اینڈ کرچل کی پرموشن کے لیے خاصہ انہوں نے محنت بھی کی ان دنوں میں بھی انہوں نے شفقت کی ہمارے لیے ٹائم نکالا اور جناب عبرالحق صاحب ناظرین اگین کوئی نیا نام نہیں ہے ہر جنریشن کے لیے بہت شکریہ عبرالحق صاحب آپ نے وقت دیا شاہ صاحب ماشاء اللہ بہت اللہ تعالی نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں تخلیقی صلاحیتیں ہیں لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سا وقت ہوتا ہے زیادہ بہتر پرڈکٹیو جب وہ تھوٹ پروسس اس تواتر کے ساتھ آ رہا ہو جب چڑیاں چاہ چاہ رہی ہوتی ہیں وہ وقت اچھا ہوتا ہے یا پھر جب رات کو سناٹا ہو اور آپ خود سے ہم کلام ہوں بہت شکریہ پراشا صاحب عید مبارک کی سارے پاکستانیوں کو سارے دوستوں کو عید مبارک میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک پروسس ہے اس کے بارے میں کوئی مستند بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ کوئی خاص حسین موسم ہو اور پھوار ہو یا جو بھی کچھ ہے تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں تب آپ کا ذہن زیادہ کریٹیو ہو جاتا ہے میرا خیال ہے کہ آرٹس جو ہے وہ انٹیمیٹلی اٹیشٹ ہوتا ہے اپنے گردوپیش کے ساتھ ماحول کے ساتھ زندگی کے ساتھ اور وہ مسلسل ہر وقت سوتے جاگتے کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے اپنے آپ کے بارے میں بھی اپنی گردوپیش کے بارے میں بھی زندگی کے بارے میں بھی اور اپنی رسپونسیبیلیٹی کے بارے میں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اسٹیٹکس جو ہیں وہ انہی تمام اناثر سے چیزیں مستعار لے کے پھر اپنا اظہار کرنے کے لئے آپ کو اکساتی ہے تو مجھے تو رکشے میں بیٹھے ہوئے بھی کوئٹہ میں اچھا خیال آیا ہے اور بہت ائر کنڈیشنڈ ماحول میں بھی بیٹھے ہوئے بہت برے برے خیال آئے ہیں خیال تو آتا ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں یہ ایجیکٹیو ہے اچھا برا تو ہم ڈیفائن کرتے ہیں نا یہ چیز کرتی ہے کہ آپ نے اظہار کرنا ہے کہ نہیں جو کچھ آپ فیل کرتے ہیں اور پوری سنسیریٹی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ تو اس کے لئے کوئی وقت جو ہے وہ معین نہیں ہے کسی بھی وقت آپ کا جیچا سکتا ہے کہ جی آپ فلانے ایشو پہ کچھ کہیں وہ تمام فنکار جو سمجھتے ہیں کہ آرٹ برائے زندگی ہے وہ ظاہر ہے ان کا کام ذرا سا کرٹیکل بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ کرٹیکلی انگیجڈ ہوتے ہیں دوسری طرف وہ آرٹسٹ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آرٹ برائے آرٹ ہوتا ہے وہ نفستیں اور جو بہت معین قسم کی احساسات ہوتے ہیں شاید ان میں کھوئے ہوتے ہیں دوسرے لوگ جالب جیسے ہوتے ہیں وین گوہ جیسے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کہتے جاتے ہیں عید کے دن بھی کہہ دیتے ہیں اور مہرم میں بھی کہہ دیتے ہیں لہلا زبیری صاحبہ آپ یہ فرمائیے وہ بھی اداکار ہیں آپ بھی اداکار ہیں آپ نے فیس ایکسپریشن بھی بنانے ہیں آپ نے ڈائلوگ بھی یاد کرنا ہے آپ نے ڈیلیوری بھی دیکھنی ہے تو آپ کے خیال میں صبح اچھا ٹائم ہوتا ہے شوٹنگ کا رات اچھے ٹائم ہوتا ہے شوٹنگ کا جب آپ سمجھیں کہ پرفیکٹ ٹائم ہے بس اب ڈیلیور کرنا ہے ہم سب سے پہلے اسلام علیکم اور تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت میری جانب سے عید مبارک آج کا خوشیوں کا دن ہے اور ہم خوشیوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور خوشیوں کی باتیں کرتے ہیں اور خوشیاں بانٹتے ہیں عید پہ تو اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں تو اس میں جیسے کہ عشاء صاحب نے کہا کہ اس کا آرٹ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا کوئی آپ یہ فکس نہیں کر سکتے کہ آپ صبح ہی اچھا کام کر سکتے ہیں یا رات کو ہی اچھا کام کر سکتے ہیں مگر ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اگر ہم صبح سے کام کریں تو رات کو ایک ٹائم ایسا آتا ہے نو بجے کے بعد کہ آپ کی انرجی بلکل لو ہو جاتے ہیں اس وقت آپ کا دل چاہتا ہے کہ بس اب پیک اپ ہو جائے اب آپ سے نہیں ہو رہا کام جملے بھی بھولنا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر صبح سے ہم کام کریں تو واقعی میں یہ جملے جو ہے بقیدہ رٹا لگانا پڑتا ہے ان کو ہم لوگ کو تو شاید اتنی عادت ہوگی کہ رٹا نہیں لگانا پڑتا بس دیکھتے ہیں اور سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے یعنی ایسا سم ٹائمز ہے کہ جو آپ کو ٹیکس دیا گیا ہے سکریپٹ جو ہے یعنی میننگ وہی رہ جائے آپ کے الفاظ چینج ہو سکتے ہیں جی اکثر ہم لوگ یہی کرتے ہیں مدر کچھ رائٹرز ایسے ہیں کہ جو اپنے جملوں کے معاملے میں بہت پسیسیف ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی چینج نہ ہو آپ اس کو ایسے ہی کریں مثلا کون سا ایسے رائٹر ہیں جو واقعی سٹرکٹ ہوں ایک تو خلیل الرحمان کمر کا میں نے سنا ہے میں نے کام نہیں کیا ان کے ساتھ مگر میں نے سنا ہے کہ وہ تو اتنا سا ورڈ ادھر سے ادھر نہیں کرنے دیتے انہیں اپنے جملے بہت پیار ہیں اور بہت سے اور بھی ایسے رائٹرز ہیں جن کے نام مجھے یاد نہیں ہیں مگر کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے چینج نہیں کرنا سکریپٹ تو وہ ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب بالکل ایکزیکٹ وہ ہی بولنا ہے ادھر وائز یہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ کو مقصد کیا ہے جملے کا اور اس کو آپ صحیح طور پر اگر ادا کر سکیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے اور بہت سے ڈائریکٹرز اور رائٹرز جو ہے وہ علاو بھی کرتے ہیں اس بات کو تو کوارڈینیشن کیسے ہوتی ہے ادھر سے سنٹینس بھی یاد رکھنا ہے پھر فیشل ایکسپریشن بھی بنانا ہے یہ سارا نیچرل ہوتا ہے یا کوارڈینیٹ کر کے کرنا پڑتا ہے اگر یہ ہم نہ کر سکیں تو پھر ہم ایکٹر کس کام کے ہیں ایکٹر تو وہی ہے جو کانٹنٹ ہوتا ہے اس سے خود بخود ایکسپریشن آجا وہ آپ کو انرجائز کر دیتا ہے آپ کو انفارم کرتا ہے اور پھر آپ کے لئے چیز آسان ہو جاتی اس میں رونے کا سین آتا ہے تو خود بخود رونا آجاتا ہے مجھے تو میں نے آج تک کبھی نہ گلیسرین لیا نہ کچھ بھی نہیں رہا واقعی آپ ڈائلاگ سے اتنے امپریس ہو کہ آپ واقعی رو پڑھتے ہیں جیسے آنسو آ رہے ہوتے ہیں جی بلکل اتنی انبولمنٹ ہو جاتی ہے بعض اوقات ہو جاتی ہے سچویشن کے ساتھ کہ آپ کو خود بخود رونا آجاتا ہے آپ نے لیلا سے سوال کیا نا جملوں کا سارے اچھے رائٹرز جتنے بھی بہت اچھے رائٹرز ہیں ان کا جی چاہتا ہے کہ ان کے جملے جملوں کو اترام دیا جائے اور اسی طرح سے کہے جائیں لیکن سپونٹینیٹی میں چیزیں بدل جاتی ہیں بعض اوقات اور بہتر ہو جاتی ہیں بلکل تو پھر وہ اچھے رائٹرز بھی برا نہیں مناتے ہیں ابرارو لاک صاحب یہ کون سا وقت آپ سمجھتے ہیں بہتر ہوتا ہے جب یہ آپ کو تھوٹ آیا آپ نے امینڈمنٹ کی پرانی شاعری میں اور نیا گانہ آپ نے تخلیق کر دی اچھا یہ ایک تخلیقی عمل اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اور اس کا کوئی وقت نہیں ہے تاہم میرے لیے جو صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے فجر کے بعد والا ٹائم جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جس میں میں لکھتا ہوں اور موسٹلی گانے میں نے اور پھر ڈرائیو کرتے ہوئے تیرے رانگ رانگ میں نے ڈرائیو کرتے ہوئے لکھا تھا اور میرا دل یار درنگ رچ رنگ پنجابی فوق کو آپ نے چینج کیا یہ جو سنیاں ہو جانے گلیاں تھے ویچ مردہ یار فیرے حجرہ شاہ مکیم والا اگر ہمیں سنا دیں پلیس آپ حجرہ شاہ مکیم اپنے کیا خوبصورت انداز میں بلو دے گھر کو ایک سپیرچول کلام کے ساتھ جوڑا آپ چاہتے ہیں کہ عید کا موقع ہے تو ذرا تھوڑے سے جی جی پلیس جدی چڑ دی شوک جوانی ہے جال جدی مستانی ہے جدی چڑ دی شوک جوانی ہے جیڑا ڈنگیا ایس نا گندہ ساہی مisons سوڑ پنگدہ 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 کتھ مرے فکیر دی جدی چون چون پر ہٹ ٹی سڑے کرال دی جتھے دی وارات بلے ویلکم بیک ناظرین روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں عید کے موقع پہ ہم دل کو لگنے والی باتیں کر رہے ہیں جمال شاہ صاحب آپ ویسے تو بلوشتان سے ہیں ایک بروٹ اپ ہوا ایک کلچر ہے اور اس کلچر کا تعلق انشنٹ سیولائزیشن میرگر سے ہے پھر آپ لاہور آگئے لاہور بھی ایک کلچر سٹی ہے یعنی پاکستان کا دل ہے تو آپ کے اندر جو فن آیا تخلیق کاری آئی جو بھی الفاظ استعمال کیے جائیں اس سفر نے بلوشتان سے لے کر لاہور تک اس نے کیا امپیکٹ چھوڑا پراچہ صاحب ایسا ہے کہ بلوشتان میں رہتے ہوئے بھی ایک تو یہ کہ بلوشتان کے لوگ جو ہیں کلچرلی روٹڈ ہیں جی جی زیادہ پیورٹی ہے ان میں یہ ہے کہ مواقع کم ہوتے ہیں اس لیے میرے جیسے بندے کا جی چاہتا ہے کہ سب کچھ کرے اس وجہ سے میں لکھ بھی لیتا ہوں گاہ بھی لیتا ہوں ایکٹ بھی کر لیتا ہوں میرا بنیادی میری فیل جو ہے وہ تو پینٹنگ سکلپچر ہے لیکن سب کچھ کرتا ہوں لاہور جب میں آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ بڑا میدان ہے اور بڑے زبردست لوگ دوستوں کی صورت میں مجھے ملے اجوکہ تھیئٹر والا جو جتنا گروپ ہاں اجوکہ تھیئٹر تو بعد میں ہوا بہت بڑے شہرات سے عدیبوں سے رائٹر سے میزیشن سے اور کیا نا میں پینٹر سے تو بہت کچھ وہاں سیکھا اس لیے کہ لاہور میں ایک ڈائلوگ تھا اس زمانے میں مقالمے کی فضا تھی زیولک کا زمانہ تھا اور سب یہ سمجھتے تھے کہ پندرہ بیس دنوں میں کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا تو اور میری زندگی میں انقلاب پر مسکرہ کیوں میں اس لیے کہ میں ابھی چاہتا ہوں کہ انقلاب آئے لیکن انقلاب صرف اسی صورت آ سکتا ہے کہ سارے کہ سارے جو پاکستانی ہیں وہ انفارم ڈیسیجن میکر بن جائیں پہلے اپنے قسمتوں کے فیصلے اپنے آتوں ملیں تو پھر انقلاب تو میرا خیال ہے کہ چار پانچ مہینوں کی بات ہے لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہاں مقالمے کا ماحول تھا تو بہت کچھ سیکھنے کو پڑا سیلف کرٹیکل ہوا میں ظاہرہ بلوستان سے آیا تھا تعلیم اس طرح کی نہیں تھی یہاں بہت زیادہ پڑے لکھے لوگ تھے تو آشنا ہوا بہت ساری چیزوں سے ایک ڈسکور سے کرٹیکل ڈسکور سے کرٹیکل انگیجمنٹ سے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے بہت اچھا رہا کہ میں لاہور آیا اور میں انفارم ہوا انجائز ہوا زبیری فیملی میں اپنا تعلق نہیں بتاؤں گا لیکن ایران سے ڈلی ڈلی سے کراچی کراچی سے پھر آپ اسلامباد میں کروس کلچرل ایکسپوریر کی بات کر رہا ہوں کروس کلچرل ایکسپوریر کہیں سے اوریجن کہیں پھر وہاں سے کراچی پھر آپ اسلامباد آ گئیں یہ کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے ریفائن کرنے میں ایک شخصیت کو اُبھارنے میں دیکھیں جو ویسے بھی ٹرائولنگ جو ہوتی ہے اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے آپ کا جو ویجن ہے وہ واسٹ ہوتا جاتا ہے جتنی زیادہ آپ ٹرائول کرتے جاتے ہیں اور جب آپ اس طرح سے موو کرتے ہیں تو ہجرت کا تو ہمارے مذہب میں بھی بہت اس کا ذکر ہے مقام ہے اس کا تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا بڑا اچھا امپیکٹ ہوتا ہے اس کو آپ ملٹی کلچرل چیزیں دیکھتے ہیں اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے میرا کوئسٹن بھی یہی ہے کہ ملٹی کلچرل ایکسپوریر ہو گیا جو آپ کے اندر آرٹسٹ ہے اس کو کتنی مدد ملتی ہے جی میں جیسے کہ میں نے کوئٹا سے اپنا شو بس کا سٹارٹ کیا اور شاہ جی کے ساتھ میں نے وہاں پہ ایک لانگ پلے تھا کوہکن ان کا وہ میں نے ان کے ساتھ کیا تھا وہاں پہ جب سے ہماری واپستگی ہے تو بہت کوئٹا میں رہی تو ظاہر ہے وہاں کا کلچر دیکھنے کو ملا میں نے بہت سارے اس طرح کے پلیز بھی کیے جس میں میں نے ایسا کیریکٹر کیا تو شاید اگر میں صرف کراچی میں رہتی تو میں شاید وہ سارے کیریکٹر نہیں کر پاتی جو میں نے اتنی جگہ پہ موف کر کے اور لوگوں کو دیکھا اور اوبزرو کیا کیونکہ ایکٹنگ ہے ہی اوبزرویشن کہ آپ جو آپ کے اردکت ہو رہے ہیں اس کو آپ اگر اوبزرویشن کر رہے ہیں تو تب ہی آپ اس کو دوبارہ سے ایکٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو میں سمجھتے ہیں ایکٹر کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کی اوبزرویشن کر سکے مختلف کلچرز کو مختلف لوگوں کو مختلف ماحول کو تب ہی وہ اس کو اچھی طرح سے پورٹری کر سکتا ہے تو اس کا بہت اچھا امپیکٹ ہوتا ہے میرے خیال سے ابرالو لکس صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں میں ایک جو روٹس ہیں ان سے کنیکٹ کر رہا ہوں اس آرٹ کو اور جو کچھ ایکسپوئر سے آپ ایدن آرٹس سیکھتے ہیں آپ کا تعلق ناروال سے ہے بابا گرو نانک جی کی وہ سرزمین ہے پھر قادرین یونیورسٹی کے ساتھ اس کا تو نامی جگہ کا نور پر شاہاں ہے حضرت بری سرکار کی جگہ ہے اس طرح کا جب روٹس ہوں اور اس طرح کا ایکسپوئر ہو یہ کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے آپ کی شخصیت پہ جو کھل کر آرٹ کی ایکٹنگ کی صورت میں گلوکاری کی صورت میں یعنی اظہار آ جاتا ہے سامنے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ جو تربیت ہوتی ہے ہماری فیملی کی جانب سے وہ بڑا سرانداز ہوتی ہے ایک تو شاید آپ نے صحیح کہا کہ اس علاقے کی مٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہاں سینٹس پیدا ہوتے ہیں اور سینٹس جو ہاں نا یہ بڑی ایک یونیورسل نیچر کی سپیشی ہوتی ہے کہ یہ مذہب سے بھی بالاتار ہو کے انسانیت سے پیار کرنے والے لوگ اور یونیسن کا میسیج اللہ کے ساتھ دیتے ہیں اور جتنے ہمارے بھی سینٹس مسلم سینٹس گزرے ہیں ان کا بھی مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ وہ یہ پیغام لوگوں کو دیں کہ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں راضی خوشی رہیں کوئی ہمارے اختلافات جو ہیں وہ کم سے کم ہو اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا قانون جامعہ جو ہے وہ ترتیب دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا اور جس کا مقصد یہ ہے کہ کلی طور پہ معاشرہ ایک جو ہے بہترین معاشرہ جنم لے اور جزوی طور پہ بھی جتنی آسانیاں ہمارے لیے وہ قانون پیدا کر سکتا ہے وہ کرے سو اگر ہم درویشی اپنائیں کسی حد تک تو تو یہ رویہ جو ہے ہمارے لیے ہی بہتر ہوگا آپ سینٹس کی بات کر رہے ہیں آپ سبر کی بات کر رہے ہیں وہ بڑا اچھا آپ نے کنسیف کیا وہ جو ہے نا تیرے رنگ تیرے رنگ اگر تھوڑا سا گنگنا دیں ہمارے لیے تو تُو نے اتا کیا میں نے بھلا دیا تُو نے پھر سے دیا نا شکر کیا نا شکر کیا تُو نے اور دیا دیتا ہی گیا دیتا ہی گیا مو موڑ دیئے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میری اگلی نظر ستاروں پر دیکھیں پیٹ تو نہیں بھرتا نا اس نے کہا تھا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھرے گی اور چاہیے میری اگلی نظر ستاروں پر پھر بھی میں درے سہروں پر تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ لیلہ زبیری صاحب نے اتنی اچھی بات کی ابزرویشن کی تو جو ابزرویشن ہے نا اصل تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے سٹیج لگا ہوا ہے جس طرح اس نے شیکسپیر نے کہا تھا یہ اللہ کی رنگ ہیں مختلف جگہوں پہ آپ نے تیرے کی بات کی ناظرین میں بریک لیتا ہوں سٹیوی داس ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم عید کے حوالے سے ذرا دل کو لگنے والی بات ہی کر رہے ہیں اور انتہائی اہم اور میرے لیے بڑے معزز مہمان آج ہمارے روبر ہوئے سید جمال شاہ صاحب آپ نے زندگی گزاری آرٹ میں بہت سارے آپ نے تجربے بھی کی اور ما شاء اللہ آپ نے نام بھی کمایا پھر آپ لیٹلی وزیر بن گئے آپ کیر ٹیکر گورمنٹ کا حصہ بنیں ظاہر ہے وہ پولٹیکس ہے گورننس ہے تو آپ کا تجربہ کیسا رہا ایک آرٹسٹ اچھا سیاستدان بن سکتا ہے میرا خیال ہے کہ اچھے سیاستدان کے لیے آرٹسٹ ہونا بہت ضروری ہے سارے بڑے رانما جو ہیں وہ اسٹیٹکلی انکلائنڈ رہیں اس لیے کہ ان کے زندگی کے بارے میں تصور یہ ہے کہ ایک اسٹیٹک ایکزسٹنس اچیو کی جائے سب کے لیے تو اسٹیٹک جو ہیں وہ تو صرف دیواریں سجانا نہیں ہے زندگی سجانا ہے اور زندگی کے جو مسائل ہیں ان کو خوبصورت انداز سے حل کرنا یہ ہے آرٹ اگر زندگی کے جو گنجلک مسائل ہیں ان سے بے بہرا ہو تو آرٹ اپنے وقت کو نہیں پلانگ سکتا ہے سارا وہ آرٹ جو بڑا آرٹ وہی ثابت ہوا ہے جس میں زندگی کی رمک زندگی کی تضادات وغیرہ آرٹسٹ ذرا نازک بھی ہوتے ہیں نازک مزاج ہوتے ہیں سنسٹیو کہتے ہیں نا جس کو لیکن سیاستدانوں پہ تو سخت تنقید ہوتی ہے پتہ نہیں آج کل تو بہت سوی ٹرولنگ کا دور ہے تو آپ ایک یقیناً ایک سنسٹیو روح ہیں ایک سپیرٹ ہے آپ کی جب تنقید آپ پہ بھی ہوئی ہوگی ہوتی ہوگی ضرورن تو پھر کیا فیلنگ ہوتی ہے روز ہوتی ہے پراشا صاحب ایسا ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کلیریٹی دی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ معاشرے میں بگاڑ نہیں پیدا کر رہے ہیں تو پھر یہ تنقید کوئی معنی نہیں رکھتی آپ کو وہ بددل نہیں کر سکتی اب ریسنٹلی میرے کچھ میرے ایک کام تھا سکلپچر میں نے بنایا تھے کوئی ایک سو ایک انیس سو دوہزار سترہ میں کراچی بینالے کے لیے وہ سکلپچر کیا تھے مرگے تھے اب میرے نزدیک میری ساری قوم جو ہے مرگا بنی ہوئی ہے اس لیے کہ ان میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہوکے جی اپنے حقوق کی بات کریں یا زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں لیکن پچھلے دنوں کسی یوٹیوبر نے اس پر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنائی تو اس کو بے انتہا ویوز ملے اور لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے مجھے کئی فون آئے میں نے کہا یار یہ تو اس میں کیا برائی ہے میں سیلف ٹریٹیکل ہوں میں مرگا اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اداروں کو بھی کہہ رہا ہوں حکومت کو بھی کہہ رہا ہوں ہم ہیں سارے کے سارے مرگیں نہ ہوتے تو یہ ملک ایک جنت بن چکا ہوتا آپ کی طرف آتا ہوں زبیری صاحبہ کہ ہمارے ہاں تو خیر کم لوگ پولٹیکس میں آئے جو آرٹس تھے بھارت میں ابھی الیکشن میں دیکھیں کنگانہ راوٹ ایک بڑی ہیروین ہے وہ الیکٹ ہو گئیں ہمام مالنی بہت بڑی ادا کر رہے ہیں وہاں تو وہ کامیاب ہوئے یہاں کامیابی پھر کیوں نہیں ملتی یہاں پہ ہماری پبلک ذرا ڈیفرنٹ طرح کی ہے ہماری سوچ ذرا مختلف ہے ہم لوگ جو ہے آرٹسٹ کو آرٹسٹ ہی دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے اس کو کسی اور بریکٹ کر دیتے ہیں بریکٹ کر دیتے ہیں اس کو کسی اور اس میں ہم نہیں ایکسپٹ کرنا چاہتے شاید یہی وجہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آرٹسٹ آگے آتے بھی نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پولٹیکس ہے نا اس میں میں کیا کہوں کہ جو کچھ ہوتا ہے پھر بعد میں تو اس وجہ سے ایک آرٹسٹ آتے وے درتا خاص طور پر خواتین وہ آتے وے درتی ہیں پولٹیکس میں تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہارڈلی کوئی ہے شو بیس کا جو کہ فی میل آرٹسٹوں میں جو کہ پولٹیکس میں آیا ہو میل بھی کوئی زیادہ زیادہ کامیاب نہیں ہوئے یہاں پر آپ تو فی میل کی بات کریں یقیناً یہ صحیح ہے بھر میل بھی آرٹسٹ مثلاً ایک دفعہ مجھے یاد ہے محمد علی اتنے بڑے ہیرو تھے الیکشن لڑے تھے کوئی ریسپونس نہیں ملتا باقی بھی لڑتے ہیں ایسا ہے پراشا صاحب کہ عموماً عمومی طور پر آرٹسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹ جو ہے وہ اے پولٹیکل ہے جو غلط تصور ہے آرٹ کا آرٹ جو ہے وہ آر پولٹیکل ہے میں ینگ ایج میں اس وقت بھی میں آرٹسٹ تھا لیکن بہت ایکٹیویسٹ ہے ایکٹیویسٹ ہونے الگ بات ہے ایکٹیویسٹ ہونے میں بھی ایکٹیویسٹ اپنے آپ کو کہہ سکتی ہوں آرٹسٹ تو سارے ہی ایکٹیویسٹ ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے امکانات تھے کہ میں پارٹی کو جوائن کر لیتا لیکن جب قریب سے دیکھا تو پارٹیز میں وہ ڈیموکریسی وہ جو ایک ڈیالوگ وہ نہیں ہے کرٹیکل انگیجمنٹ نہیں ہے اس لئے اصل میں دیکھیں مجھے بہت دفعہ آفر ہوئی بہت سی پارٹیز کی طرف سے مگر میں نے کس پارٹی کی طرف سے کئی ایک پارٹی سے میں اب نام نہیں لوں گی بہت سارے پارٹیز کی طرف سے مگر یہ کہ میں نے جو آپ کو کس پارٹی کی طرف سے ذرا آپ کو لگا کہ ہاں یہ مجھے ایکسپٹ کرنی چاہیے گو آپ نے نہیں کیا نہیں مجھے کوئی نہیں لگا کہ مجھے کسی کی ایکسپٹ کرنی چاہیے اتنی نفرت کی سیاست شروع ہو چکی ہے کہ جی ان کا تعلق اس پارٹی سے اوہ اوہ پھر تو آپ کو بلکل ہی وہ کر دیں گے نا تو یہ چیز ہمارے ہاں ہو گئی ہے جس کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے آتے ہوئے پولٹیکس میں کہ ہم اپنے فینس کو لیمٹ کر دیں گے تو ابھی اللہ کا شکر ہے لوگ بہت پیار کرتے ہیں اچھا آپ نے اتنا بڑا مجھے کلو دے دیا اور یہی سوال میں درہا ابرالالاک صاحب کے سامنے لے کے جاتا ہوں آپ کو لوگ آنکھوں پہ ابھی بھی بٹھاتے ہیں اور خاص طور پر باہر جب آپ جاتے تھے تو وہ بالکل مجھے معلوم ہے کتنے گرویدہ ہوتے تھے آپ کے آپ نے تو پردیسی ہوئے ہوئے اس گانے پہ لوگوں کو رولایا خواتین کو باہر لیکن پھر یہ آپ پچھلی بار لندن گئے تو ان کے رویے بدل گئے یہی وجہ تھی جو لیلہ زبیری صاحبہ کہہ رہی ہے کہ آپ جب ایک پارٹی سے بریکٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف ایک ماحول نیچنلی بن جاتا ہے اچھا ایک تو وہ رویے بلکل نہیں بدلے میں وہ ارز کر دوں وہ ایک میڈیا کی کیمپین تھی انفورچنیٹلی اور وہاں جو ہمارے مخالف پارٹی تھی انہوں نے کچھ صحافیوں کے ذریعے پلان کیا تھا اچھا کہ انڈے مارنے اور دو تین جو پاکستانی تو ان کو ملے نہیں دو تین کالے انہوں نے یہ مجھے بتایا اور وہ وہاں پہ میرے ساتھ موجود تھے بس یہ غلطی یہ ہوئی کہ ان کو بہت غصہ تھا ان صحافیوں پہ بکہ ان کا تعلق ایک خاص پارٹی سے تھا ان کی پی رول پہ تھے تو جب انہوں نے انسسٹ کیا کہ ہم نے انٹرویو کرنا ہے اور میں نے الیونتھ ہار پہ فیصلہ کیا میں نے کہا یار ان کو کرنے دو تو یہ لوگ پھر بھی بازیت تھے پی ٹی آئی والے انہوں نے مارا تو نہیں میں کہوں گا لیکن دھکم پیل کی کہ پیچھے اٹو اس طرح اور انہوں نے اس کی ویڈیو بنا کے چلا دی اور آج آپ بھی دیکھیں میں آپ کے سامنے بھی صفائیاں پیش کر رہا ہوں کہ ایسا کچھ وہاں پہ نہیں ہوا تھا اور پھر بعد میں جب میں باہر آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا جانے لگا تو میں نے کہا یار بات سنو ان کو بلالو انٹرویو کے لیے اچھا نہیں لگتا کیونکہ یہ میڈیا ہے الٹی سیدھی بات کریں گے کریں گے پہلے وہ انسسٹ کرتے رہے میں نے کہا کوئی بات نہیں تم بلالو میں جا کے گاڑی میں بیٹھ گیا تو اتنے میں میں نے دو کالے وہاں سے دیکھیا میرے ذہن میں بیک آف دا مائنڈ یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو انہوں نے ہائر کیے تھے بہرحال اور میں بول رہا ہوں یہ کالے کون ہے جب وہ قریب آئے تو انہوں نے دونوں اے برار بھائی تصویر ہو سکتی ہے اچھا وہ بچارے کوئی فینز دیں اچھا اب یہ بات ہوئی اتنی دیر میں وہ لوگ سارے بار آگئے صحافی اور ان کو میں نے انٹرویو دے دیا اب یہ بات اس طرح سے پھیلی سوشل میڈیا پہ کہ جیسے میرا وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو گیا میں یہ یاد دلاتا رہوں کہ اسی شو میں ہم نے سہارہ فر لائف ٹرش کے لیے فانڈ ریزنگ کی بڑی کامیاب فانڈ ریزنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بنگڑا بھی ڈال رہے ہیں سارا کچھ اور ظاہر ہے پی ٹی آئے والے لڑکے تو ہمارے ساتھ تھے اب بھی ہیں اور اگلا کانسٹ بھی جو وہ بیس تائیس ہزار لوگ اس میں بھی شامل ہوئے تو یہ تو ایک جھوٹی خبر تھی ساتھی ساتھ میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ آرٹسٹ جو آپ نے کہا کہ کیوں نہیں آتے اس میں اور وہ دیکھیں ایک تو ابھی لیلہ زبیری صاحب ایڈنٹیفائی کر دیا کہ بزاتے خود ان کا آنا جو ہے نا وہ ان کے فانس کو سپلٹ کر دیتا ظاہر ہے اب نون لیگ میں میرے اتنے فانس تھے وہ ظاہر ہے ان کا دل خراب ہوا ہوگا یار یہ پی ٹی آئی میں چلا گیا جسی طرح پیپلز پارٹی خود زرداری صاحب میرے بہت بڑے فان تھے مجھے کئی دفعہ انہوں نے آفر کیا کہ پیپلز پارٹی میں آ جاؤ اچھا ہاں دو تین لوگوں کو دو تین لوگوں کو انہوں نے میرے پاس بھیجا جب وہ صحابق صدر پچھلی دفعہ جب صدر تھے اچھا تو میرے ایک دوست تھے ان کے بھی وہ بڑے قریبی دوست تھے تو وہ خیر مجھے کہ آپ میری خاطر چلے جائیں ایک تھا مل لیں تو میں چلا گیا اب وہ اچھے انسان ہے میں بڑا حیران ہوا ان کی باتیں سن کر اور کہنے لگے وہ عبرار بھائی عبرار بھائی کہہ رہے تھے اور میں عاصف بھائی عاصف بھائی کہہ رہے تھا اب وہ میرا نا اس وقت پولیٹکس میں آنے کا موڈ نہیں تھا آنیسلی تو وہ کہہ رہے تھے آپ آئیں تو میں نے کہا جی میں بھی آنا نہیں چاہتا پولیٹکس میں نہیں آپ بڑا اچھا پرفارم کریں گے میں آپ کو دیکھتا ہوں ٹی وی پہ آپ جس طرح گفتگو کرتے ہیں بغیرہ بغیرہ سوال ہے میں نے وہ شرارتہ نے ایک سوال ان سے پوچھا پراچا صاحب میں نے کہا عاصف بھائی یہ جو برے برے میسیجز لوگ آپ کو کرتے ہیں تو وہ آپ تک پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے اب جو انہوں نے اس کا خوبصورت جواب دیا میں انتہائی اگر میں کہوں کہ میں امپریس نہیں ہوں تو غلط ہوگا کہتے ہیں ایک ایک میرے پاس وہ گندہ میسیج پہنچتا ہے برار بھائی میں نے کہا آپ کی کیا آپ کو ریاکشن کیسے دیتے ہیں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں یہ اپنی نیکیاں میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتے ہیں اور میرے گناہ اپنے اکاؤنٹ میں لے جاتے ہیں میں سوچ رہا تھا نیکیاں ٹرانسفر ہوگی تو میں نے کہا اگر یہی فارمولا ہوا تو جب ہم سب انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو سامنے زرداری سا بیٹھے مسکرارے ہوں گے کہ آئیے آپ نے تو بہت تاخیر کر دی میں تو بہت پہلے سے یہاں آپ کا انتظار کر رہا تھا اب بہت شکریہ جناب عبرار الحق صاحب آپ نے وقت دیا لیلہ زبیری صاحبہ بہت شکریہ آپ تشریف لے آئیں سید جمال شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ناظرین آپ کو ایک بار پھر عید مبارک ہو اجازت دیجئے خدا حافظ